بہت سے سوالہ طلاق کے مطلق بھی ہیں یہ ہے آپ اسلام کا جو قانونی طلاق ہے اس کی تو رسیب ذات کو معلوم ہے نکا کے بارے میں کوئی سوال نہیں یہ تو آپ نوجوان بیٹھے ان سے پوچھوے ہوئے یا نہیں ہوا ابھی جی ویسے تو آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا دین بھی یہی چاہتا ہے عقل بھی یہی چاہتی ہے علم بھی یہی چاہتا ہے کہ اگر کبھی یہ رشتہ بن گیا ہے یعنی ایک مرد و عورت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ میاں بھی بھی بن کر رہیں گے تو یہ رشتہ قائم رہنا چاہیے یعنی اس کے بارے میں طلاق کا سوچنا یہ بھی بہت تکلیف دے ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ادارہ قائم کیا ہے انسان کی پرورش کے لیے اس کے لیے بدکاری پر پابندی لگائی ہے یہ ہے اس کے لیے وفاداری کو ایک بڑی بنیادی قدر قرار دیا گیا ہے ایک مرد و عورت اصل میں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ خدا کی اسکیم میں شریف کر رہے ہیں یعنی خدا نے ان کو ذریعہ بنانا ہے نئی نسل کو پیدا کرنے کا تو وہ ایک گھر بنائیں گے ایک خاندان بنائیں گے جس میں بچے کو وہ رشتے ملیں جن میں وہ پرورش پا کر اور پھر اس کے بعد شعور کی عور کو پہنچے تو یہ بڑا مقدس رشتہ ہے اس وجہ سے کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ یہ ایک بار قائم ہو جائے تو اس کے ٹوٹنے کی کبھی نوبت نہ ہے لیکن انسان انسان ہے بارہ ایسا ہوتا ہے کہ نئی حالات رہتے اور پھر مرد یا عورت ان میں سے کوئی فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے علیدہ ہو جانا ہے اسلام کا قانون یہ ہے کہ اگر مرد فیصلہ کرے گا تو وہ طلاق دے گا عورت فیصلہ کرے گی تو وہ طلاق کا مطالبہ کرے گا اس کے بعد پھر ایک ہی پروسیجر ہے جس سے طلاق دی جائے گی تو طلاق دینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے تو اپنا جائزہ لیں کہ اس وقت آپ کسی غصے میں تو نہیں ہیں اشتیال میں تو نہیں ہیں آپ بے سوچے سمجھے کوئی بات تو نہیں کہہ رہے کوئی وقتی محرک تو نہیں پیدا ہو گیا ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ فیصلہ کریں کہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے اللہ کی ہدایت یہ ہے کہ ایک آخری کوشش کر لیں اس موقع پر کہ ایک حکم بیوی کے خاندان سے مقرر کریں ایک شوہر کے خاندان سے بزرگ مل کر حالات کو سمارنے کی کوشش کریں اگر اس میں بھی ناکامی ہو گئی ہے اور آخری فیصلہ یہی ہے کہ طلاق دینی ہے تو پھر ایک طلاق دی جائے ایک طلاق میں بار بار ارز کرتا ہوں اسلام میں کوئی دو تین طلاق کا تصوری نہیں ہے جو لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ تین طلاق دے رہے ہیں دو طلاق دے رہے ہیں وہ حرام فعل کا ارتکاب کرتے ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باہر میں کہا ہے ایل عبو بے کتاب اللہ وانا بین آزہرے کم میرے ہوتے ہوئے تم خدا کی کتاب سے کھیل رہے ہو تو ایک طلاق دی جائے گی ایک ہی طلاق کافی ہے یعنی کسی دوسری کی ضرورت نہیں ہے قانون یہ ہے کہ تین مہینے آپ انتظار کریں گے یہ تین ایام یا تین مہینے انتظار کریں گے اگر وہ گزر گئے ہیں تو عورت آزاد ہے جہاں چاہے نکاح کر لیں چاہے تو اسی شہر سے دوبارہ نکاح کر لیں آپ نے ایک طلاق دے دی معاملہ خطب ہوگی کوئی مزید کام کرنے کی ضرورت نہیں اگر فرض کر لیجے کہ ان تین مہینوں میں یہ احساس ہوا کہ یہ فیصلہ میں نے ٹھیک نہیں کیا تو آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ یہ فیصلہ واپس لے لیں جب آپ اس فیصلے کو واپس لے لیتے ہیں تو آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے ایک طلاق دینے کا حق دیا تھا وہ استعمال ہو گیا اب وہ بیوی ہے کوئی نیا نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے پانچ سال بعد دس سال بعد خدا نہ خواستہ پھر وہی نعمت آگئی تو اب جو آپ طلاق دیں گے اسی پروسیجر سے دو گواہ بنا کر تھنڈے دل دماغ کے ساتھ وہ دوسری طلاق ہوگی اس میں پھر وہی پروسیجر ہوگا تین مہینے میں آپ نے فیصلہ کیا کہ مجھے طلاق ہی دینی ہے تو بیوی آزاد ہے وہ جہاں چاہے آپ شادی کر لیں چاہے تو خود اسی مرد سے شادی کر لیں دوبارہ کوئی معنی نہیں ہے کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن اگر تین مہینوں کے اندر اندر اس فیصلے کو واپس لے لیا اور پھر کوئی دس سال بعد پندرہ سال بعد یہی نوبت آگئی خدا نخواستہ اب جو طلاق دی جائے گی وہ تیسری طلاق اور اللہ تعالی نے ایک نکاہ میں بس یہ تین ہی طلاق دینے کا حق دیا ہے تیسری کے بعد پھر ملنے کی گنجائش ختم جاتی ہے یہ ہے قانون جب بھی کبھی خدا نخواستہ ایسی نوبت آئے تو ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ دو گواہ بنا کے اس طریقے سے طلاق دینی چاہیے اس کے سوا جو طریقہ بھی اختیار کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا وہ ایک ناجائز حرام فیل کا اعتقام اگر بچے